بھگود گیتہ بھگود گیتہ یا شریمت بھگود گیتہ ہندو دھرم کا سب سے مخدس الہامی صحیفہ ہے اٹھارہ ابواب اور سات سو شلوک پر مشتمل یہ کتاب دراصل مہا بھارت کے باب یعنی تیویس تا چالیس کا حصہ ہے مہا بھارت کے مشہور جن میں جب کاراؤں اور پانڈاؤ اپنی اپنی فوج لے کر آمنے سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں تو پانڈاؤ سپہ سالار ارجن مخالف فوج پر ایک نگاہ ڈالتا ہے جہاں اسے اپنے بھائی بندو اور عزیز و خارب صفحہ آرہ نظر آتے ہیں اپنے دادا چچا استاد اور دیگر خابل احترام ہستیوں کو مد مخابل دیکھ کر ارجن جذباتی ہو جاتا ہے اور اپنے رتبان یعنی سری کرشن سے کہتا ہے کہ اپنے عزیزوں اور پیاروں کے خون سے ہم ہاتھ کیسے رنگ سکتے ہیں میں اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا سری کرشن جواب دیتے ہیں کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینا ہمرا فرض ہے اور فرض میں کوتا ہی نہیں کی جا سکتی دونوں کا مقالمہ جاری رہتا ہے اور بلاخر ارجن جنگ پر راضی ہو جاتا ہے اور اس بے جگری سے لڑتا ہے کہ ظالموں یعنی قرآن کو شکست فاش ہو جاتی ہے سری کرشن اور ارجن کا یہ طویل مقالمہ ہی اصل میں ایک بھگوت کیتا کا مطن ہے سنسکت کی اس نظم نظم کو ہندو دھرم میں ایک بنیادی صحیفے کا درجہ حاصل ہے لیکن ترجموں کے ذریعے اس کا مطن دنیا کے ہر کونے میں پہنچا اور اس کے مداہوں میں بلا تفیخ مذہ و ملت ہر خوم کے لوگ شامل ہیں گیتا کے دنیا کیر معروف زبان میں تراجم ہو چکے ہیں گیتا کا ولین ترجمہ فارسی زبان میں ہوا تھا جو شہنشاہ اکبر کے درباری دانشور فیضی نہیں کیا تھا اس کے بعد تو گویا دبستان کھل گیا اردو میں اس نظم کے کم از کم پچاس ترجمے ہو چکے ہیں جن میں نظیر اکبر آبادی مولانا حسرت مہانی یگانا چنگیزی حکیم اجمل خان اور خاجہ دل محمد اور رئیس امروحی کے تراجم بہت مشہور و معروف ہیں اس کتاب کا پس منظر بھگوت گیتا وشنو بھگوان کے اوتار سری کرشن اور پانڈو خاندان کے بہدر جنجو ارجن کے مابعین مقالمے کی منظوم صورت ہے گیتا کا پس منظر جنگ کا میدان ہے جہاں ارجن جیسا سورما جب اپنے ہی اہل خانہ کو دولت اور اقتدار کی خاطر کشت خون پر آمدہ دیکھتا ہے تو شدید باطنی کرب اور ذہینی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے جنگ کی حولناکی اور خطل عام کا سونچ کر وہ آب عدیدہ ہو جاتا ہے اور اپنے ہتیار پھینک دیتا ہے ایسے میں بھگوان کرشن غیب سے نمدار ہوتے ہیں اور پھر ارجن اور کرشن کے مابعین مقالمے کا آغاز ہوتا ہے جہاں اپنے آپ نے نہائیت امیغ آفاقی پیغام لیے ہوئے ہیں گیتہ کی تعلیمات انسان کا جو ہر حقیقی آتمہ ہیں یعنی روح جو زبان اور مقاہ سے ماور ہے یعنی ماورہ ہے نجات کی کئی راستے ہیں مگر کرم یگ اور بھکتی یگ عرفہ طریق ہیں جزا کی خواہش کیے بغیر عمل کرنا بہت بڑا کام ہے یہ کائنات دنیاوی عارفانہ اور جاہلانہ گن کا مرکب ہے اسی طرح انسان بھی انہی بنیادی تین فطرتوں کے حامل ہے گیتہ کی اثرات بھگوت گیتہ کے فلسفے نے جدید دنیا کی ممتاز مفقیروں کو متاثر کیا ہے چاہے وہ بدپرستی کا سخت مخالف سماجی مسئلہ راجہ رام مہنرائے ہو یا دیویت پسند شنکر آچاریا معروف امریکی دانشور ہنری تھوور گیتہ کی تعریف میں ردبس لسان ہے گاندی جی کی زندگی میں گیتہ اور اس کی طالبات کا بڑا ہاتھ ہے گاندی جی نے اسے اپنی روحانی لوگت خرار دیا سن 1966 میں خائم ہونے والی اسوامی پربو پد کی روحانی چماعت انٹرنیشنل سوسائیٹی فار کرشن کونشیس یعنی اسکان کا محرک اور مرکز بھی بھگوت گیتہ ہی تھا